بار اسٹیشنز ہے ان کو یہ اجلاس ملکت کرنی چاہیے تھا ہیومن رائٹس اور لوگوں کے ظلم اور بینصافی کے خلاف آواز اٹھانے والے ان کو چاہیے تھا کہ آج وہ اس محفل کو سجاتے اور ہمیں کہتے اور ہم اپنے جتنی بھی ہماری طاقت ہے ہم اس میں ساڑھ ہوتے ہیں یہ نوجوانوں نے یہ اجلاس بلائیا ہے بہت خطرناک بات ہے بہت خطرناک بات یہ بڑھوں نے اجلاس نہیں بلائیا یہ زندگی کے تمام گرم اور سر ترجمات سے گزرنے والے لوگوں نے اجلاس نہیں بلائیا یہ بلکل نوخیج جوانی میں قدم رکھنے والے یہ نوجوانوں نے یہ اجلاس بلائیا ہے یہ بہت بڑا اس میں ایک پیغام ہے بہت بڑا پیغام ہے جن کو سمجھ ہے ان کو سمجھ جانی چاہیے یہ نوجوان ہے یہ جب چل نکلے پھر کبھی واپس مڑ کے نہیں آتے اور جو سامنے آتا ہے وہ ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے اور ہم یقیناً آج میں میں نے کہا یہ بڑا انقلابی حال ہے اور میں پاکستان کے وکلا لہور کے وکلا کامیشہ مشکور اور مملون رہا ہوں انہوں نے مجھے اس حال میں ان مواقع پر بھی بلایا ہے جب یہاں اس کوٹ پریمیسز میں کوٹ پریمیسز میں بکتر بکتر بن گاڑیاں داخل ہو گئی تھی اور بے تہاشا ٹیر گیس کی شیلنگ تھی اور میں سٹیج کے اس طرف فراسٹم پہ کھڑا جو بھی میری گزارشات تھی ہوگا تو جب مجھے بتایا گیا کہ صاحب آپ یہاں پہ تم یہاں پہ تقریر کر رہے ہو وہ تو سامنے ساری جو ہے جو طاقتیں ہیں ان کی جو بکتر بن گاڑی ہیں وہ تو اندر آ گئی ہیں اور بالکل اندر داخل ہو رہی ہیں تو پھر میں نے کہا ہم تو تقریر کرنے آئے تھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے آئے تھے جب دوسرے نے اپنی مرضی سے میدان جنگ سجا دیا ہے تو اب تقریر نہیں ہوگی اب میدان جنگ میں مقابلہ اور وہ سامنے کے گیٹ سے جس سے بکتر بن گاڑیاں داخل ہوئی تھی مقلا کے زورے بازوں سے وہ بکتر بن گاڑیاں وہاں سے باگتی ہوئی لوگوں نے دیکھی تو وہ بکتر بن گاڑیاں میں نے اپنی آنکوں سے ان کو موڑ کر واپس جاتے ہوئے دیکھا تو میدان جنگ مجھ بناو مجھ بناو میدان جنگ یہ تمہارا فیل نہیں ہے مجھ بناو عوام کے مقابلے میں اور مجھلوم عوام کے مقابلے میں غریب عوام کے مقابلے میں کبھی تاریخ میں کوئی میدان جنگ میں عوام کو کچلنے میں کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوا تم بھی کامیاب نہیں ہو سکتا آج تک پچھتر سال سے پچھتر سال سے پچھتر سال کے دن رات سے یہ ملک جب یہاں کے عوام میں لوگوں نے آرمی کو آرمی کے گیرے کو تسلیم نہیں کیا یہ آرمی ایکٹ کو بھی یقیناً کوئی تسلیم نہیں کرے ہوا کیا ہے کیا ہوا ہے اس ملک میں جس کے لیے آرمی ایکٹ آرمی ایکٹ کے تحت فوجداری عدالتیں اور لوگوں کو پکڑ کے آپ اس پہ پیش کر رہے ہیں کیا ہوا کیا ہے کیا ہوا ہے کونسی نہیں بات ہوئی ہے کونسا جرم ہوا ہے جہاں کو آرمی ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے عدالتیں قائم کرنے کی ضرورت پڑی ہیں عدالتیں تو آزاب ہوتی ہیں ان کی جگہ بھی معلوم ہوتی ہیں اس میں بیٹھے ہوئے جج بھی نظر آتے ہیں اس میں وکیل بھی ہوتے ہیں اور ایک عدالتی طریقہ کار بھی ہوتا ہے تمہاری فوجی عدالتیں آرمی ایکٹ کی عدالتیں ان کی تو نہ جگہ کا معلوم ہے نہ ان کے ججز کا معلوم ہے نہ ان کے لوگوں کا معلوم ہے یہ کیسی عدالتیں یہ کیسی عدالتیں اور ہمیں کہا جاتا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آرمی ایکٹ کین عدالتوں میں ان لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے یہ 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 جرائم کیے ہیں عماء عوام غریب عوام مظلوم اور کچھلے عوام جب تمہارے کہنے کے مطابق تمہاری سوچ کے مطابق جب وہ جرم کریں تو عدالتیں اور آرمی ایکٹ اور فوجی عدالتیں ہیں اور جب تم جرم کرتے ہو جب تم جرم کرتے ہو تو کیوں عدالتوں میں پیش ہونا یا پیش ہونے کو اپنی توہین سمجھتے ہو تم تو جرم کرتے ہو یہ میں نہیں کہتا یہ سارا حال کہتا ہے یہ سارا ملک کہتا ہے یہ سارا ملک شروع سے آج تک یہی کہتا رہا ہے کہ جرم تم نے کیا ہے مگر آج تک عدالتوں میں تم کو کسی نے پیش نہیں کیا جب تم اپنے جرائم جو آئین کے جرائم ہیں جو دوسرے جرائم ہیں جب ان جرائم کہتا ہے تم عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تو جن ہزاروں نوجوان لڑکوں کو آپ نے پکڑا ہے جرم کرو جرائم کرو تم کو معافی ہم جرم کریں تمہارے آتوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بھیڑیاں یہ ہم نے پکڑا ہے ہم نے پکڑا ہے ہم نے پکڑا ہے اے لاغ تھی گولی کی سرکار 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 آو میرے ساتھ بلوستان چلو بہت خوبصورت ملک اور ساتھ سرکار پیدا کرتے ہیں یہ گیٹ نمبر یہ گیٹ نمبر چار کی اوپر حملہ تھا اپنے دل کی اوپر ہاتھ رکھ کرکھے گیٹ نمبر چار کون سے خوبصورت اور سنیرہ تاریخ اس کی تاریخ ہے جو اس کو عزت و احترام دی جائے یہ لوگ یہ بہت بڑا ملک ہے بہت بڑا ملک ہے اور اب زندہ لوگوں کا ملک ہے وہ وقت گزر کیا جب پنجاب سن کے پی کے بلوستان ان کو آپ لوگوں نے تقسیم کیا تھا اور بلوچ کی آواز کوئی پنجاب میں سنے کے لیے تیار نہیں تھا پتھانوں کی آواز سن میں کوئی نہیں مانتا تھا پنجاب کے لیے ملک میں نعرے لگتے تھے اب اس ملک میں سارے علاقے سارے سارے علاقے کیا پنجاب کیا بلوستان کے پی کے اور کیا سن اب اس کے عوام ایک ہے اور ایک عوام کو ایک عوام کو دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ایک عوام کو آج تک کسی نے شکست نہیں دیئے عدالتوں پہ اعترام کریں جو جرم ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے ان عدالتوں میں پیش کریں یہ عدالتیں جن کو یہ عدالتیں جن کو آپ لوگوں کو علم ہے کہ ان پہ ہمارا عاملہ سادھ اقلان نہیں ہے ہم کو معلوم ہے کس قسم کے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اس پر یہ تو وہی ہے پنجاب بلوستان 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 ہائی کورٹ میں جب مسنگ کے لیے درخواستے ریٹ پیٹیشنز داخل ہوئیں تو ججز یہ کہتے تھے کہ شاید یہ منشیات میں کہیں پہ فرار ہو گیا ہے اب اگوانستان چلا گیا ہے یہ بات کریں جو منشیات کا روبار کرتا ہے اس کو بھی وکیل مل جاتے ہیں وہ بھی بیر نکل جاتے ہیں کوئی کیا ہوا نہیں مگر جو آدمی مسنگ پرسن کے حوالے سے آتا ہے تو اس کا مطلب اس میں دھک ہے دھڑ ہے آج میں پھر سمجھاتا ہوں فوجی عدالتیں اس ملک کا حل نہیں ہے کتن نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے آپ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں اس وقت آرمی کو پیار و محبت کی ضرورت ہے اور ملٹری کورٹ ساری زندگی بھی اگر یہ موجود رہے ایک آدمی کے دل میں بھی پیار و محبت پیدا نہیں کر سکتا